آج بہت مزیدار قسم کی بہت سپائسی سی ہم نے ایک کھچری تیار کی ہے جو کہ بلکل بھی بیماروں کے لیے نہیں ہے بہت مزید کی ہے ضرور پرائی کرنی ہے آپ نے تو کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں بتاتے ہیں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے چلیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوش و خرم ہوگے آج میں بنانے لگی ہوں کھچڑی اب آپ سوچ رہیں گے کہ کھچڑی تو بیماروں کے لیے ہوتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کھچڑی جو ہے وہ کسی بیمار کے لیے نہیں بن رہی بلکہ آج ہم بہت ہی سپائسی قسم کی کھچڑی بنا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک سو پچیس گرام چھلکوں والی مون کی دال جو ہے وہ ساف کر کے اچھی طریقے سے ساف کیجئے گا کیونکہ اس میں جو روڑ ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے دال کے جیسے ہوتے ہیں تو آپ نے اچھی طریقے سے ساف کرنی ہے تو اس کو ساف کر کے میں نے دو تین بانیوں میں اس کو دھولیا ہے اور بھگو دیا ہے اس کو اس کے علاوہ ہم نے ایک چھوٹی پیاز لے کر کاٹنی ہے ایک ہری مرش کاٹنی ہے اور دو ادر ٹماتر کاٹے ہیں کہ اس کے علاوہ ٹھوڑ سے کھوٹا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیہ سنتار کے پیسٹ نہی بنایا اس کو موٹا موٹا سا مینی کوٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نظر آرہے ہوں گے آپ کو تو لیہ سنتار کا پیسٹ ہے اس کو موٹا موٹا سا کھوٹا ہے دو چائی کی چمچ میں نے نمک لے لیا ہے عادی چائی کی چمچ میں نے حلدی ری ہے یہ خلار خوبصورت بنائے گی کھچڑی کا ایک چھاہ کیا چھوٹا کھ نہیں ۔ پیسا ہوا剪ار کر کا د stepped high guyswavage rol پیچھوٹا کھنپ ۔ پیساہ ۔ مصانے پی تھے اگرل یا چھوٹا کھینستے میں فائح اور دھنیا pitch جنا koip ۔ کھچڑیے میںawاسوں بھی کرچیں گے ساتھیں segregated گھی گرم ہونے کے لئے آپ کو جتنا چاہیے اتنا ہوگا میں نے یہاں تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ گھی لے لیا ہے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں گھی گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں پیاس شامل کریں ہونے کے پاس ہم نے اس میں پیاس شامل کیا ہے اس کو ہم لائٹ بران کریں گے ہرکی سنیری ہوگی ہے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں موٹا کٹا ہوا لہسے ندرک تھوڑا سو چلائیں گے اس کو بہت اچھے پشوانے شروع ہو چکی ہے اس ایک منٹ ہی جلائیں گے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیماتر بھول سالن کے مسائلے جیسے ہم اس کا مسائلہ بنائیں گے ٹیماتر کو تھوڑا سا نرم ہونے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر جو ہے وہ بھولنا شروع ہو چکے ہیں نرم ہو گئے ٹیماتر اب ہم اس میں اپنے تمام مسائلہ جا جو ہیں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کی اچھے طریقے سے ہم بھولائیں کریں گے چار سے پانچ میرے بھنسک اچھے طریقے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گھیج وہ چھوڑ گیا ہے مسائلہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب ہم یہاں پر دال شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے دال کو اور اس میں اتنا پانی شامل کر دیں گے کہ دال جو ہے وہ بہت اچھا سا یل جائے اس میں تقریباً تین گلاس پانی شامل کر دیا ہے اس کو ڈھاک دیتے ہیں ڈال کے گلنے تک بہت اچھا سا ڈال کو گلنا چاہیے کھڑی کھڑی ڈال ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ کھچڑی ہے کھچڑی کا مطلب ہے ہر چیز کا گھل جانا آپس میں مل جانا تو اگر یہ کھڑے کھڑے پکیں گے چاول اور ڈال اور پھر یہ دال چاول ہو جائیں گے کھچڑی نہیں ہوگی یہ ایک مزیتار سی کھچڑی ہے کبھی کبھی اچھا لگتا ہے اس طرح پکانا تو ہم اس کو تھوڑا سا گھلا ہوا پکائیں گے کھڑا کھڑا نہیں پکائیں گے آپ ٹرائز ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی اور جب تک ہماری دال گل جاتی ہے ہم نے یہاں پر تقریباً 200 گرام چاول لے لیے ہیں اور اس کو صاف کر لیا ہے ہم اس کو بھگو دیں گے دال جی الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے گھل گئی ہے تقریباً گھلی گھلی سے ہو گئی ہے ہم اس میں چاول شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈال دی ہیں جس میں ہم اس میں ہری میٹرے شامل کریں گے اور بلکل ہلکی آنچ پر ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ چاول جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گھل جائیں اور گھل جائیں کھڑے کھڑے چاول نہیں ہوں گے یہ کھچڑی کو لگ چکا ہے جب دم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاول جو ہیں کھچڑی جو ہے ہماری وہ کھڑی کھڑی نہیں ہے یہ تھوڑی سی گھل گھل سی گئی ہے تو بہت اچھے طریقے سے اس کو لگ چکا ہے دم اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے تڑکا ہم نے رکھ دیا ہے گھی گرم ہونے کے لیے تھوڑا سا تقریباً دو چائے کے دو کھانے کے چمچ ہیں تھوڑی سی پیاز ہم ڈالیں گے اس میں اس کو ہلکا سنیری کریں گے اور اس سے ہم لگائیں گے تڑکا یہ جو سنیری اس میں ڈالیں گے ہم بلکل تھوڑا سا زیرہ اور اب ہم اس کو شامل کر دیں گے اور ہم اس کو سرف کرتے ہیں دیجئے جی اس سنیری سنیری سے تڑکے کے ساتھ ہماری بہت ہی سپائسی قسم کی کھچڑی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یقین کیجئے کہ بہت ہی مزے گھوشبو ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی اور اگر ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو تبا دیں تاکہ میری اسی طرح کی اچھی چیزی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں کمنٹس میں رائے کا اظہار کرتے رہا کیجئے مجھے انتظار رہے گا اللہ حافظ